سی این جی کی سپلائے پھر بند سی این جی کی فراہمیات سے دس جنوری تک بند رہے گی سوی ناظرن کے اعلامیاں کے مطابق آر ایل این جی ٹرمینل کی سالانہ مرمت کی وجہ سے سی این جی بند رہے گی پیٹرل لینا ہے تو ہلمٹ پہن کے آؤ ہائی کوٹ نے بغیر ہلمٹ پیٹرل دینے پر پابندی آئیت کر دی بینا ہلمٹ ایندن دینے والا پمپ سیل کر دیا جائے گا جسٹس علی اکبر قریشی ہلمٹ پہنو پیٹرول لو پیٹرول پمپس مالکان نے بھی نوٹس لگا دی عوامی رکشہ یونینل پی جی کی بڑتی قیمتوں کے خلاف سڑکوں پر آ گئی مظاہرین کا الپی جی مافیا اور زلین تظامیہ کے گٹس جوڑ کے خلاف پریس کلپ کے باہر احتجاج مظاہرے میں رکشہ ڈرائیورز خاتین اور بچوں کی بھی شرکت حکومت کے خلاف نارے بازی انتظامیہ نے یقین دہانی کے باوجود الپی جی کی قیمتیں کم نہیں کی مجید غوری کی گفتگو احتجاج کے باعث ٹرافک کا نظام درہم برہم رہا شملہ پہاڑی کے اطراف گاڑیوں کی لمبی کتارے لگی رہی نان سٹاپ مہنگائی نان روٹی بھی مہنگی نئے پاکستان میں نان روٹی کے لالے پڑ گئے کہیں گیس پریشر کہیں الپی جی اور لکڑی مہنگی ہونے کا رونا تنور مافیا بھی خود سر ہو گئے روٹی دو روپے مہنگی کر دی دس روپے والا نان بارہ روپے میں ملے گا گھروں سے گیس غائب باہر سے روٹی مہنگی عوام دوہری عذیت کا شکار نان روٹی مہنگی ہونے پر شہری بلبلہ اٹھے مہنگائی کی ساری ذمہ داری حکومت پر ہے شہریوں کی دوہائی گھروں میں گیس نہیں آتی تنوروں پر چلے جائیں تو نان بائیوں نے نان مہنگے کر دیئے کہاں سے روٹی پکائیں کیا کھائیں شہریوں کے ہزار شکویں نان اس وقت بارہ روپے کا روٹی دس روپے کی ہو چکی ہے گھروں میں گیس نہیں آ رہی باہر سے گیس لینے جائیں تو ایک سو سیر پہ دوسر پہ گیس مل رہی ہے یہاں تو ہم اپنے بچے چونکوں میں لاکھے ان کو بھی آگ لگا دیتے ہیں اپنا آپ کو بھی آگ لگا دیتے ہیں گریب آدمی ہے مزدور آدمی ہے گورنمنٹ نے ہمارے پر ایک اور دھماکہ دے دی ہے نان بار روپے کا کر دی ہے انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے کہ تبدیلی آگئی ہے تبدیلی آئی ہے کہاں پہ تبدیلی ہے تبدیلی یہ آئی ہے گیس بجلی اور پانی کو مہنگا کر رہی ہے میری اپیل ہے گورنمنٹ سے وزیراعلا سے کہ اس بات کا نوٹس لیں یہ ہے نیا پاکستان وزیراعظم عمران خان وزیراعلا پنجاب سے انتہائی خوش وزیراعلا پنجاب کی دہاتی سائلین سے ملاقات کی تصویر ٹویٹ کر دی اس تصویر کی اہمیت ایک ہزار الفاظ سے زیادہ ہے عمران خان کا ٹویٹ عدالتی احکامات ہوا میں اڑا دیئے جیل حکام ہتھکڑیاں لگا کر ڈائریکٹر سرگودہ یونیورسٹی ڈاکٹر اکرم کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لے کر آئے پروفیسر اکرم کو آرزائے کلب میں مبتلا ہونے کے باوجود ہتھکڑیاں لگائی گئیں کیا نئے پاکستان میں یہی میرٹ ہے آپ نے ایسے ملک چلانا ہے ڈاکٹر وسیم کو نشتر ہسپتال اس لیے لگایا کہ وہ وزیرعالہ بزدار کا سفارشی ہے نشتر ہسپتال ملتان تکروری کیس میں چیف جسٹس سیکیٹری سہت پر برس پڑے ہم ڈاکٹر وسیم کی تکروری کا نوٹیفیکیشن واپس لیتے ہیں سیکیٹری سہت اب آپ رہنے دے کل وی سی نشتر کو پیش کیجے گا چیف جسٹس ساکیب نسار کس کا کس سے کیا تعلق ہے سب معلوم ہے اب سیاسی دباؤ سے نکل آئیں چیف جسٹس کے ریمارکس سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ رویل پام کلپ انتظامیہ تحلیل رویل پام گالف کنٹری کلپ کو عدالتی تحویل میں لے لیا لیز ہولڈرز کا کلپ میں داخلہ بھی بند کر دیا گیا ریلوے کی ارازی تین سال سے زائد لیز پر دینے پر پابندی آئے رویل پام کی منیجمنٹ پر گوسن کمپنی کے سبون رمضان شیخ اور منیجمنٹ کو رویل پام کلپ کا قبضہ فرگوسن کمپنی کے حوالے کرنے کا حکم رویل پام والے باعثر ہیں آدھا ملک ان کی بات مانتا ہے ریلوے کی ارازی ریلوے کے پاس ہی رہے گی چیف جسٹس کے ریمارکس چیف جسٹس ساکیب نصار نے رویل پام پر تاریخی فیصلہ کیا میرا دل چاہتا ہے کہ پی ایسی کی سربراہی کے خلاف سپریم کورٹ جاؤں شیخ رشید کی پریس کانفرنس اپوزیشن پر پھر وار بولے چور اکٹھے ہو رہے ہیں چوکی دار کا کردار اہم ہے آصف زرداری پہلے ہی کہتے ہیں کہ جیل ان کا سسرال ہے آصف زرداری صاحب نے مہندی لگا لی جومر پہن لیا جیل جانے کو تیار ہے باؤ جی کو جیل میں کلسوم نواز کی یاد ستا لگی والد نواز شریف سے ملنے کو اٹھ لگ پر جیل گئی تھی والد سے پوچھا کہ گھر سے کچھ چاہیے انہوں نے کہا کلسوم کی تصاویر لا دیں مریم نواز کا ٹویٹ عمران خان مسنوعی وزیر آزم ہے زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے ایسن اقبال کا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے نون لیگ میں قیادت کا فقدان نہیں سی پیک کبانی اور دہشتگردی ختم کرنے والا جیل میں ہے ملک کا مزاگ بنانے والا وزیر آزم ہے سابق وفا کی وزیر رانہ تنویر کا کہنا ہے کہ ہم عدالتی جنگ لڑیں گے پی ٹی آئی والے این آر او کے معاملے پر شوبدہ بازی کر رہے ہیں یونائٹیڈ کرسچین ہسپتال کی بحالی کا معاملہ چیف جسٹس نے فنڈریزنگ مہم کا آغاز کر دیا ہسپتال کی بحالی کے لیے ایک لاکھ روپے قائمداد کا اعلان ہسپتال کی بحالی کے لیے سات رکنی سٹیرنگ کمیٹی بنانے اور ہسپتال کا گزشتہ دس سال کا آڈٹ کرانے کا بھی حکم کرسچن کمیونٹی کے ڈاکٹر پیٹر جے ڈیویٹ کا ایک کروڑ روپے کا آتیا چیف جسٹس کی کرسچن اور مسلم کمیونٹی سے امداد کی اپیو شاہ آلم مارکٹ میں تجاوزات کا معاملہ حکومت کے گلے کی ہڈی بن گیا زلین تظامیہ اور تاجر آمنے سامنے پنجاب حکومت نے آٹھ شکری کمیٹی بنا دی ایک ہفتے میں تمام ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت سینئر سبائے وزیر کا پارکنگ کمپنی پر عدم اعتماد انتظامیہ کو ایک ہفتے کی محلت اپنیا پلان مانگ لیا عبدالعلیم خان کہتے ہیں عوام کو فائدہ نہ ہوا تو پارکنگ کمپنی بند کر دیں گے مختلف علاقوں کے لیے پارکنگ ریٹ بھی مختلف ہونے چاہیے شہر سے پارکنگ قیمت میں کم از کم ایک کروڑ روپے اکٹھے کیے جائیں میں بڑا مشکور ہوں آپ کا خارس آرور آپ کے چینل کا کہ وہ ہمارا دکھ جو ہے سمجھ کر اور یہاں پر آیا ہے اور پچھلی حکومت نے ہمیں صرف تمام فنکاروں کو پانچ ہزار پہ کی بھیگ دی تھی چلے پانچ ہزار سے غریبوں گھروں کے چولے جلتے تھے اس حکومت نے آتے ہی وزیر اطلاعات نے خاص طور پر اپنی میربانی فرما کر وہ پانچ ہزار کا وزیوہ بھی وہ بھیگ بھی بند کر دی ہے میں عرصہ تیر تالیس سال سے اس قوم کی چمٹا بجا کر ناچ کر گا کر میں خدمت کر رہا ہوں اور اب سلے میں یہ ملا ہے بھوک اور فاقہ ہماری اولادیں ہماری عزت نہیں کر رہی ہمیں مر جانے کے لیے بدعائیں مل رہی ہیں یہ صرف آپ لوگوں کی وجہ سے کہ صرف ایک پچاس ہزار پیہ اگر ایک ملازم آپ کے ملازموں کو مل رہا ہے تو ہمیں جو پانچ ہزار ملتا تھا اس سے بھی ہمیں محروم کر دیا گیا ہے عمر بھر چمٹا بجایا ناچ گا کر قوم کی خدمت کی سلے میں کچھ نہ ملا فنکار برادری اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر آ گئے پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ حکومت کے خلاف نعرے بازی وزیفوں کی بحالی کا مطالبہ وزیر اطلاعات کا نوٹس فنکاروں کو مذاکرات کے لیے بلالیا وائٹ ہاؤس کی غیر قانونی تعمیر کا معاملہ افضل کھوکر اور سیف الملوک کھوکر میکمہ انٹی کرپشن میں پیش ملک شفی کھوکر بھی مقدمے میں نامزد ایک ایک مرلا میری ملکیت ہے کسی جگہ پر قبضہ نہیں کیا میرے گھر کو گرایا جا رہا ہے اس میں تیرہ خاندان رہتے ہیں انصاف کی امید ہے سیف الملوک کھوکر کی گفتگو تصویریں بولتی ہیں رنگوں کی زمان الہمرا میں گلبرگ کالج کے شعبہ فائن آرٹس کا ڈگری شو آئل اور وارٹر پینٹ سے کینوز پر انسانی روئیوں کی شاندار اکاسی دیکھنے والوں نے طلبہ کی مہارت کو خوبصراہ اور سرد شام میں میوزک کا تڑکہ گلبرگ میرسجی رنگا رنگ محفیلے موسیقی گلوکاروں نے اپنی آواز کے جادو سے شرکا پر سہر تاری کر دیا